اسلام علیکم ملک کو ایسے کون سے مسائل درپیش ہیں جن کا حل ایک مقالمہ عظیم پر معبود ہے اسی سے جڑا یہ سوال بھی ہے کہ مقالمہ کن کن کے درمیان ہوگا کیا آہیت مختدرہ میں شامل سبھی لوگ کسی گول میز پر بیٹھیں گے یا سیاسی جماعتیں آل پارٹیز نمہ کسی جلسے میں ملکی مسائل کا کوئی متفقہ حل پر شرمائیں گے یہ بھی مان لیں کہ ملک کے اندر ایک مقالمہ کبیر برپا ہو چکا ان کے حل کی فیرست بن گئی کچھ کو سیاسی قرار دے دیا گیا اور کچھ پر متفق علی کی بہر لگ دی سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد مسائل کے گرداب سے نکالنے کے لیے اس قوم کی ناخدہ ہی کون کرے گا اس کے لیے کوئی الیکشن وغیرہ کا تکلف ہوگا یا مقالمہ عظیم میں شامل لوگ آپس میں ہی فیصلہ کر گزریں گے کہ فلان صدر ہوگا اور فلان وزیراعظم ہو جائے گا فلان کا بیٹا فلان صوبے کا والی ہوگا اور فلان کی بیٹی فلان علاقے کو زیر نگین رکھے گی یا فلان بزرگ کی اولاد آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے اپنے خدمات فراہم کریں آخر ایسے کونسے سوالات ہیں جن کے جواب اس مقالمے کے محیب و عظیم مندوبین کے شہ دماغوں میں تو موجود ہیں مگر اس قوم کے ارزل فکر عوام کی فہم سے بالا ہے ان سبی سوالوں کے جواب ہمارے دستور میں موجود ہیں مقالمہ چاہے قبیر ہو یا حقیر اس کی جگہ اور کرداروں کا تایور ہمارے دستور میں واضح لفظوں میں کر دیا ہے اس کے مطابق پارلیمنٹ یعنی صدر سینٹ اور قومی سمبلی مل کر جو ادارہ بناتے ہیں وہاں ہر طرح کی بات ہو سکتی ہے پارلیمنٹ کو تمام اداروں کی ماں کہا جاتا ہے اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ یہ کسی ادارے کو ختم کر دے اس کی طاقت بڑھا دے کم کر دے یا کسی خاص مقصد کے لیے کوئی نیا ادارہ تخلیق کر لیں یہاں بات کرنے کے اہل بھی وہ ہوتے ہیں جنہیں عوام نے اپنے بوٹ کے ذریعے بات کرنے کی اجازت دے رکھی اسی وجہ سے زمین و آسمان کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس پر پارلیمنٹ میں بات کرنے پر قدغن ہو اور یہاں کی گئی کوئی ایسی بات نہیں جس پر کہنے والے کو کسی بھی سزا کا مستوجب سمجھا جائے ایسے ایک آزاد با اختیار اور نمائندگی کے حامل ادارے کی موجود کی الگ سے کسی گرینڈ ڈائلوگ کی بات کی جائے تو دراصل یہ اس ادارے کی ناکامی کا اعلان ہے اور اگر ایسی تجویز دینے والا خود بھی اس ایوان کا قائد ہو تو اس کے بیان کو پارلیمنٹ کی مکمل نہ اہلی کے ثبوت کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہماری موجودہ پارلیمنٹ جب دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد وجود میں آئی تھی تو اس وقت اپنی اسی طاقت کا مظہر تھی جو دستور اس سے منصوب کرتا ہے جیسے جیسے وقت خودرتا گیا ملک میں ایسے کئی مسائل پیدا ہوئے جن پر بحث اور ان کا حل پارلیمنٹ کو نکالنا تھا اس وقت ہمارے وزیراعظم حضب خلاف میں تشریف فرما تھے لیکن انہوں نے ان مسائل پر بحث و تبحیث بند کمروں میں کی سیاسی مفادات کا لیندین کیا اور خفیہ طور پر تیہ پانے والے معاملات پر پارلیمنٹ میں موجود اپنی پارٹی کے ارکان سے مہر لکھ والی بلا شبہ آج جناب اس وقت تنہا نہیں تھے ان کی موجودہ حکومت کے نصف ثانی کے سربراہ جناب آسفلی زرداری بھی اس قانونی طریقہ واردات تو ان کے شریک نے اس وقت کی حکومت بھی اپنے مجبوریوں کی وجہ سے اس عمل کا حصہ تھی مگر اس کی حیثیت ایک تابع محمل سے زیادہ نہیں تھی لہٰذا یہ بات مسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ شہباز صریف صاحب نے باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش میں دل و جان سے اپنا کردار ادا کیا پارلیمنٹ کی کمزوری کا دوسرا یا اب تک کا آخری مرحلہ بھی جناب شہباز صریف کی قیادت میں ہی تیہ کیا گیا عمران خان حکومت کے خلاف مشکوک محرکات پر ممنی تحریک عدم اعتماد انہی کی سرکردگی میں لائی گئی تھی وفاداریوں کی خرید و فروخت انہی کی نگرانی میں ہوئی اور پاکستانی سیاست کو تین برعازموں تک پھیلا کر مطلوبہ نتائج انہی کی قیادت میں حاصل کیا گیا یہ سب کچھ دیکھ لینے اور کر گزرنے کے بعد پارلیمنٹ کی توقیر ان کی نظروں میں جو ہو سکتی ہے وہ اس مقالمہ کبیر کی تجویز سے ہی واضح ہو جاتی ہے گرینڈ ڈائلوگ بظاہر ہمگیر استعلاح معلوم ایسا لگتا ہے کہ معاشرے کا ہر شخص اس میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرے لیکن پاکستانی تجربہ یہ پاکستان کے بارے میں ایک گرینڈ ڈائلوگ دوہزار چھے میں لندن میں برپا ہوا تھا جس میں اس وقت کی دو سب سے بڑی جماعتوں مسلمی قنون اور پیوز پارٹی نے حصہ لیا تھا اس نام نے ہاتھ گرینڈ ڈائلوگ میں یہ تیہ کیا گیا کہ آئندہ سیاستدان عوام کے نمائندوں کے طور پر نہیں بلکہ واحد حکمران طبقے کے طور پر ایک دوسرے کے مفادات کا خیال لگے دنیا بھر میں سیاستدان خود کو کوئی طبقہ نہیں سمجھتے بلکہ مختلف طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں اس ڈائلوگ میں پہلی بار سیاستدان خود ایک طبقہ بن گئے اور انہوں نے عوامی ردعمل سے خود کو محفوظ بنانے کے لیے ایک طریقہ کاربزہ کیا جسے چارٹر آف ڈیموکریسی یا مساق جمہوریت کا حضار اس دستاویز میں اتفاق کیا گیا کہ سیاستدان ایک دوسرے کی بدنوانی کی نشاندہی کرنے سے گرویز کریں گے جب یہ تیہ ہو گیا تو پھر اسی کے بطن سے بدنامے زمانہ قومی مفاہمتی آرڈننس نکلا جس نے سیاستدانوں کو بطور طبقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی بھی احتساب سے مبرہ تراب دے گیا اگرچہ یہ آرڈننس عدالت نے ختم کر دیا تھا لیکن اس کی روح پر عمل ہوتا رہا اور احتساب کی ہر کوشش نہ کام رہی مستقبل میں بھی کسی کا احتساب نہ ہونے پائے اس کے لیے چند دن پہلے ہی ہماری پیاری پارلیمنٹ نے دوہزار چھے میں پارلیمنٹ سے باہر ہونے والے موہدے پر عمل کرتے ہوئے کسی بحث کے بغیر ہی احتساب کے قوانین اڑا دی ہمارا تجربہ ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر کوئی بھی گرینڈ ڈائلاؤگ دراصل حکمران طبقات کے درمیان وسائل اور اختیار کی پورا من تقسیم کے سوا کچھ نہ اور بدقسمتی سے پارلیمنٹ ان عوام کش موہدوں پر ربڑ کی مہر کی طرح تصدیق پر نشان سبت کرتی رہی یہی صورتحال جاری رہتی اگر پاکستانی سیاست میں عمران خان اقتدار کے نئے دعوے دار کے طور پر نوبر آتے یا اس طرح کہہ لیجئے کہ عوام نے جب سیاستدانوں کو خود سے الگ طبقہ بنتے دیکھا تو انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت کی پذیرائی کا فیصلہ کر دی گئی عوام کا حق نمائندگی لے کر یہ نئی جماعت ریاستی معاملات میں بھی دخیل ہو گئی اور یہی سے وہ سیاسی کھیل شروع ہوا جس کی ایک ایک چال کی گواہی پاکستان کا ہر شخص دے سکتا ہے ان حالات میں اگر واقعی کسی کو مقالمہ کبیر میں دلچسپی ہے تو اس کا محل پارلیمنٹ ہے جہاں عمران خان آج بھی پارلیمنٹ کے اندر جو بھی مقالمہ ہوگا وہ پاکستان کے سیاسی حالات کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گا اسی لیے مساق جمہوریت میں شامل سبھی فریقوں کے فائدے میں ہے کہ یہ مقالمہ پارلیمنٹ سے باہر ہو جہاں عمران خان کی ایک سو پچپن سیٹیں اور متحدہ قومی موومنٹ کی سات نشستیں مرابر ہو جائیں اس انہونی مساواد کے ساتھ مقالمے کا جو بھی نتیجہ نکلے گا ظاہر ہے وہ عوام کی امنگوں کا مظر تو نہیں ہوگا بلکہ کسی اور کی خواہشات کی تابیر ہوگا اور یوں ایک نئی سیاسی قوت کو بھی کارنٹ چھانٹ کر اوقات میں لائے جا سکے گا ایک بار ایسا ہو جاتا ہے تو آئندہ کئی سالوں تک موجودہ حکمران تبکے کو کسی بڑے چیلنج کا سامنا نہیں ہوگا اور راوی ان کی اگلی نسل کے لیے بھی چین ہی چین لکھ لے گا گرینڈ ڈائلاغ میں پوشیدہ چلاکی اپنی جگہ لیکن یہ تیہ ہے کہ جمہوری واشروب مقالمہ حالت کبرہ یا صغرہ میں مسلسل چاری رہتا ہے کسی مکان کے تھڑے پر بیٹھے ہوئے دوستوں کے درمیان سیاسی مسائل پر گپ شپ سے لے کر پارلیمنٹ تک یہ ایک لمحے کے لیے نہیں دکتا اس مقالمے کی حتمی اور عالی ترین شکل انتخابات ہیں جس میں عوام ہر طرف کے دلائل سن کر فیصلہ کرتے ہیں حالات کے جبر میں وزیراعظم شہباد صریف کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ اصل گرینڈ ڈائلوگ یعنی انتخابات کرا کر ملکی مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں انتخابات کے علاوہ کوئی بھی مقالمہ کبیر ایک بیمانی مشق ہے یا کسی نئی سازش کا پیشتہ ہے